وہ بچے جو کہتے تھے کہ چودہ انگست پہ ہم نے اپنے گھروں کو ہے سجانا آج وہی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ہے چھوڑ کے چلے جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے نمان اور آپ سب محبت کرنے والوں کو اسلام علیکم ویڈیو میں بہت دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں آج جو بچے ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کل یہ بچے اس ملک کے اندر رہنے کو فخر سمجھتے تھے آج وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساٹھ سال سے یا ستر سال سے انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا آج انہوں نے یہ چیز محسوس کی اور وہ اس چیز کو بہت خوبی جان گئے کہ اس ملک کی حالت کبھی بدل نہیں سکتی جب تک یہ چور لٹیرے اور یہ فرادیے قسم کے لوگ ہمارے ملک کے پر مسلط رہیں گے جو آئی ایم ایف سے کرز لینے کو فخر سمجھتے ہیں سود پر مال لینے کو اس طرح اس کی تشیر کرتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو ایک ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اس کو حاصل کر کے اس طرح تشیر کرنا واقعی اس قوم کو شعور آگیا ہے واقعی اس بچے کو شعور آگیا ہے کہ یہ انتہائی غلیز ترین اور جہل قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے پر مسلط ہیں اور یہ اپنی آیاشیاں پوری کرنے کے لیے باہر سے کرز لیتے ہیں اور وہ سارا کرز کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے پر ڈل جاتا ہے اب وہ جو نئی نسل ہے وہ یوت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کرزہ کیوں اتاریں ہمارا یہاں پہ سروائف کرنا مشکل ہے ہم یہاں پہ زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ اگر اس کو تھوڑی آسانی مل رہی ہے یا اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل ہیں تو بھی وہ اس ملک کے اندر اچھی لائف نہیں گزار سکتا یہاں قدم قدم پہ ڈر کا بزنس ہے ڈاکٹر ڈر کا بزنس کر رہے ہیں وکیل ڈر کا بزنس کر رہے ہیں پولس والا ڈر کا بزنس کر رہے ہیں جاج ڈر کا بزنس کر رہے ہیں یہ سارا ڈر اور پریشانی صرف عام آدمی کے لیے ہے نہ کہ الیڈ کلاس کے لیے یہاں پہ امیر آدمی کے لیے کوئی کسز نہیں ہیں جو ملٹی ملین اے رہے بلین اے رہے جس کا اثر و رسوخ ہیں جس کے سیاست دانوں کے ساتھ بیورو کریٹس کے ساتھ تلق ہیں عام آدمی آپ کے اور میرے جیسا وہ یہاں پہ زندگی نہیں بسر کر سکتا وہ پریشان ہیں اس کے ایکسپینس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی انکم میں زافہ نہیں ہو رہا ہر طرف سے زندگی کا گیرہ تنگ کیا گیا ہے خوشحالی نہیں ہے دن بے دن بدالی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور صرف یہاں پہ کھوکھلے نعرے جھوٹھے ڈرامے بازیاں تماشا لگا ہوئے بندر بانٹ ہے یہاں پہ کوئی میرٹ پہ کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے یونیورسٹیز کے اندر کوئی میرٹ پہ بڑھتیاں نہیں ہو رہی اداروں کے اندر میکموں کے اندر کوئی میرٹ پہ بڑھتیاں نہیں ہو رہی تو پھر یہ اوپر کے لیول کے جو لوگ ہیں یہ کیسے میرٹ پہ آئیں گے پچاس کروڑ پیا عرب روپیہ کو خرچ کر کے اگر اپنی سیٹ پر آتا ہے تو وہ عوام کا خادم نہیں ہو سکتا وہ لٹیرہ اور ڈاکو تو ضرور ہو سکتا ہے